دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اتر کوریا کی کچھ ایسی سچائیاں ہم دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ اوپر والے کا شکریہ علا جرور کرو گے کہ آپ کو اس دیش میں جنم نہیں ملا ہے تو دیکھتے رہیے دوستو آج کے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے کانونوں کی جانکاری دینے والا یہ ویڈیو دوستو آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہیر ڈیزائنر کا کام بہت اچھا ہوتا ہے اور بہتی کریٹیو لوگ ہی ڈیزائنر بن پاتے ہیں لیکن اتر کوریا کی کہانی دوستو کچھ ہو رہی ہے یہاں پر کوئی بھی انسان اپنی مرجی کے مطابق ہیر ڈیزائنر نہیں بن سکتا جی ہاں دوستو یہاں پر بار بار بننے کا موقع صرف اس انسان کو ملتا ہے جو پرتیگہ کرتا ہے کہ حکومت کے نیومانوسار ہی سب کا ہیر ڈیزائنر کرے گا اگر کسی کو ہیر ڈیزائنر کی شوک کھولنی ہے تو اسے اٹھائیس پرکار کے ہیر کٹ کے علاوہ کوئی اور کٹ کرنے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہوتی ہے جی ہاں دوستو یہاں کا ہیر ڈیزائنر بھی یہاں کی حکومت ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے اور آپ کی جانکاری کو اور پہتر کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ بتا دیں یہاں اٹھائیس میں سے اٹھارہ ہیر سٹائل لیڈیز اور دس ہیر سٹائل جنٹس کے لیے ہیں اگر ہیر ڈیزائنر ان سیلیکٹڈ سٹائل کے علاوہ کوئی اور ہیر کٹ کر دے تو اس کی موت مشکت ہے جہاں دوستو وہاں کی حکومت کا صاف صاف کہنا ہے کہ جو ہیر سٹائل حکومت نے ڈکلیئر کیے ہیں انہی میں سے کوئی ایک ہیر سٹائل آپ کو رکھنا ہوگا اور دوستو آپ یہ جان کر اور زیادہ حیران ہوں گے کہ وہاں کے تانہ شاہ کے جیسا ڈیفرنٹ ہیر سٹائل رکھنے کی گستاکی پورے اتھر کوریا میں کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ تانہ شاہ کے جیسا ہیر سٹائل رکھنا وہاں سخت منا ہے اس دیش میں لوگوں کے بیس تانہ شاہ کا اتنا زیادہ خوف ہے کہ کوئی بھی انسان تانہ شاہ کے قلاف کچھ نہیں بولتا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے دوستو کہ پورے اتھر کوریا میں کوئی بھی لڑکا کبھی بھی لمبے بال نہیں رکھ سکتا اور مہلاؤں کو بھی شادی کے بعد لمبے بال رکھنے کی سخت منا ہی ہوتی ہے اب آپ ہمیں جلدی سے کمنٹ کر کے یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے دیش کو چھوڑ کر ایسے دیش میں رہنا پسند کریں گے دوستو آپ نے ہمارے دیش میں جب بھی ٹریفک سیگنل پر پولیس والوں کو دیکھا ہوگا تو 99% جنس پولیس والے ہی دکھائی دیئے ہوں گے لیکن دوستو اتھری کوریا کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے یہاں آپ کو ہر جگہ صرف اور صرف لیڈیز پولیس ہی دکھائی دے گی اور ان خوبصورت مہلہ پولیس کا سیلیکشن کوئی اور نہیں بلکہ خود تانہ شاہ کن جونگ ان کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہر سال 300 مہلاؤں کا سیلیکشن کیا جاتا ہے ٹریفک پولیس کی جوب کے لیے اور ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ لیڈیز پولیس کو ٹریفک پولیس کی جوب کے لیے اچھی ہائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت ہونا بھی بہت ضروری ہے اور ان 300 لیڈیز ٹریفک پولیس کا سیلیکشن تانہ شاہ خود پرسنل مل کر کرتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گی یہ جان کر کہ ان ٹریفک پولیس لیڈیز کو محض 26 ورس کی عمر میں ہی سیوہ مقت کر دیا جاتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر 26 ورس کی عمر میں ہی سیوہ مقت کر دیا تو جوب کتنی کی تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اپتر کوریا میں 16 ورس کی لیڈیز ٹریفک پولیس میں جوب کے لیے اپلائی کر سکتی ہے اور جو لڑکی تانہ شاہ کم جونگ ان کو پسند آتی ہے اسی لڑکی کو یہ جوب دی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ تانہ شاہ بہت ہی رنگین مجاج قسم کی شخص ہے دوستو ٹریفک پولیس مجلاؤں کو سڑک پر کیڑوک کروا کر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تانہ شاہ اس دیش کے راجہ ہیں اس کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی بولنے کی گستاکی کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ایسا کرنے سے آپ کے اوپر کرپا آنی شروع ہو جائے گی اگر نہیں یقین ہے تو آپ کر کے دیکھ لیجئے دوستو اس دیش میں لوگوں کو بہت ہی عجیب و غریب کام بھی دیے جاتے ہیں جسے جان کر آپ لوگ بھی بہت زیادہ ایران ہو جائیں گے جیسے کہ پتھر کی صفائی مذہب کی سٹون پولیش یہ ہو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے شیو پولیش تو سنا ہے بھائی لیکن یہ سٹون پولیش کیا ہے تو دوستو ہم آپ کو یہ بتا دے کہ یہاں کی حکومت کچھ لوگوں کو پتھروں کی صفائی کا کام بھی دیتی ہے جو کی صبح سے لے کر رات تک پتھروں کی صفائی ہی کرتے رہتے ہیں زیادہ تر یہ کام ان مہیلہوں کو دیا جاتا ہے جو یا تو خوبصورت نہیں ہے یا پھر جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے دوستو ایک جنرلیشٹ نے روڑ پر ایک بزرگ مہیلہ کو پتھر کی صفائی کرتے ہوئے پوٹو کلک کر لی اگلے دن ہی اس جنرلیشٹ کو جان سے مار دیا گیا مطلب اس دیش کے نیم اتنے زیادہ سکتے ہیں کہ اگر آپ حکومت کے نیموں کے خلاف کچھ بھی کرو گے تو آپ کی زندگی کے اوپر موت کے بادل منڈرانے لگے گے اب دوستو ہم آپ کو ایک اور جوب کے بارے میں بتاتے ہیں جسے جان کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے اور یہ کام صرف اور صرف اتری کوریا کے لوگ ہی کر سکتے ہیں وہ جوب ہے دوستو مرتیاں بنانے گی عام طور پر دوستو کیا ہوتا ہے کہ مرتی بنانے والے کلاکار کو پورا حق ہے کہ وہ کسی کی بھی مرتی بنا سکتا ہے پھر چاہے وہ ہمارے بھارت دیش کی بات ہو یا پھر کسی انے ملک بھی لیکن اتری کوریا میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو یہاں کلاکار صرف تین پرکار کی ہی مرتی بنا سکتا ہے جس میں باپ دادا اور خود تانہ شاہ کی مرتی اگر آپ یہ سوٹ رہے ہیں کہ محض تینوں کی مرتیاں بنا کر یہ کلاکار دن میں کتنا کماتے ہوں گے تو دوستو آپ یہ جان لیجئے کہ اتری کوریا ملک میں لگفق چالیس ہزار سے زیادہ ان تینوں کی مرتیاں ہیں اور یہاں کے کلاکار سولہ سولہ گھنٹے تک ان تینوں کی ہی مرتیاں بناتے رہتے ہیں اور یہاں کے مرتی کار اپنے اس کام سے کافی خوش ہیں کیونکہ ان کا یہ کام اتری کوریا میں بہت اچھا تلٹا ہے اور اگر مرتی بنانے والے کلاکار کسی اور کی مرتی بنانے کی کوشش بھی کرے تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا دوستو اگر آپ کھڑے ہو کر ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے لوٹ کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے کیونکہ اب جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے سن کر شاید آپ کی دل کی دھڑکن بھی تیج ہو جائے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ تانہ شاہ ایک بہت ہی خطرناک آدمی ہے اور آپ کو یہ بتانا بھی یہاں بہت جروری ہے کہ تانہ شاہ سے بھی زیادہ خطرناک اس کا باپ کیم جونگ ال تھا دوستو کیم جونگ ال کو پرتیک کام پرتیکٹ چاہیے ہوتا تھا اگر کوئی بھی کام کیم جونگ ال کے لیے ہو رہا ہے تو اسے گارنٹی لینی ہوتی تھی کہ یہ کام شد پرتیشت مکمل ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو اس کی موت نشتیت ہے یہاں دوستو جیسا کی ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کیم جونگ ال ایک بہت زیادہ خطرناک آدمی تھا اور کیم جونگ ال نے ایک جوب نکالی تھی جس کا نام تھا رائس انسپیکٹر دراصل دوستو کیم جونگ ال کو چاول کھانے بہت پسند تھے اور وہ صوبے شام چاول ہی کھاتا تھا اس لیے اس نے رائس انسپیکٹر کی جوب نکالی اور اس انسپیکٹر کو چاول کی تھالی کا ایک ایک دانہ چیک کرنا ہوتا تھا کہ چاول کا کوئی دانہ خراب تو نہیں ہے لیکن دوستو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ کس طرح کا کام ہے چاول کے ایک ایک دانے کو چیک کرنے کے لیے کتنا دھیان لگا کر کام کرنا پڑتا تھا اگر کوئی گلتی ہوئی تو پھر اس کا بھگوان ہی مالک ہے کیا آپ ایسی جوب کرنا پسند کریں گے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو اگر لڑکیوں کی بات ہو تو بہت سارے رات چھپے ہوتے ہیں اور یہی کچھ کہانی ہے پورے اتری کوریا کی دوستو تانہ شاہ کے پتا کیم جونگل نے چورہ لڑکیوں کا سمو رکھا ہوا تھا جنہیں انٹرٹینر کہا جاتا تھا اور ان لڑکیوں کا یہ کام تھا کہ اگر کیم جونگل ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلائے تو یہ لڑکیاں کیم جونگل کا پورا موڑ بنا دے اب آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ان لڑکیوں کا کیا کام تھا باقی آپ ہمیں کمرٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکیاں کیم جونگل کے لیے ناچنے اور گانے کا کام بھی کرتے تھی دوستو کیم جونگل کی موت کے بعد ان لڑکیوں کو بائجت سیوہ مقت کر دیا گیا اور ساتھ میں چار ہزار ڈولر بھی دیئے گئے تاکہ وہ اپنا مو بند رکھیں اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تانہ شاہ بھی اپنے پتا کی ہی لائن پر چل رہا ہے تانہ شاہ نے بھی بہت خوبصورت لڑکیوں کا ایک سمبھو رکھا ہوا ہے جو تانہ شاہ کا پورا انٹرٹین کرتی ہے اور آخر میں دوستو ایک اور بہت ہی عجیق و غریب کام کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور وہ ہے فیشن پولیس اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ فیشن پولیس کیا ہے اس کا کیا کام ہے تو دوستو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ فیشن پولیس اپتر کوریا کے کسی بھی حصے میں جا کر چیک کر سکتی ہے کہ تانہ شاہ کے بنائے نیم سبھی لوگ کھولو کرتے ہیں یا نہیں اور دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی انسان جنس نہیں پہن سکتا کیونکہ یہاں پر ویسٹن کلچر پوری طرح سے پرتیبندت ہے اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ فیشن پولیس کولیس سکول میں جا کر چیک کرتی ہے کہ کسی نے لمبے وال تو نہیں رکھے ہیں کہ کسی نے جنس تو نہیں پہنی ہے کوئی اپنی مرجی سے بالوں کو سٹائل تو نہیں رکھ رہا دوستو یہ جو بھی بہت عجیب ہے اور گلتی سے بھی کسی نے ان کا کانون توڑ دیا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی جندگی کو نرک بنا دیا جاتا ہے یہ اتری کوریا والے دوستو کسی کے بھی سگے نہیں ہیں اور ان سب میں یہاں کی جنتہ کا بھی بہت بڑا آتا ہے کیونکہ دوستو ایک ہی پریوار کی بہت سمیہ سے گلامی کرتے کرتے اور اگر آپ نے ہمارے چینل امیزنگ سیکٹر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو جرور دبائیں آگے بھی آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو ملتی رہیں گی تھینکیو